دوستوں بھارت کا یا کوئی سب سے بڑا رہیسی ہے یا حیران کر دینے والا مندر ہے تو وہ ہے اوڑیسا میں پوری کا بھگوان جگنات کا مندر ایسا مانا جاتا ہے کہ پچھلے آٹھ سو سالوں سے اپنے چمتکار کو سمیٹے ہوئے یہ مندر اڈک کھڑا ہے اور اس میں ویراجمان ہے سویم بھگوان جگنات دوستو بھگوان جگنات کو سری قسم کا روپ مان جاتا ہے یہاں پر وہ ہے اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ ویراجمان ہے اور اس مندر کو دھرتی کا ویکنٹ لوگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں پر بھگوان جگنات ساکھ ساتھ جیوی تروپ میں ویراجمان ہے یہیں سری کرسن کا حرزہ آج بھی دھڑک رہا ہے اور ہمارے پور وجہوں نے کہا ہے کہ جب بھی دنیا میں سنکٹ آنے والا ہوتا ہے تو یہ مندر اس کا سنکیت پہ لہی دے دیا کرتا ہے ایسی گھٹنا کچھ سمیں پہلے گھٹیت ہوئی تھی جس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ جاننے کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اندھ تک اور اس چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب عویسی کر دیجئے گا دوستوں بھگوان جگنات کا مندر انہیکو چمتکاروں اور رہشیوں سے بھرا ہے یہ ہے بھوتکی کے نیموں کو چونوتی دیتا ہے وہ ہے نیم جس پر کن کن چلتا ہے یہ ہے اس سے بھی الٹا چلتا ہے دوستوں اس مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کلیوک کے اندھ کا سمیں نزدیک آ جائے گا تو اس مندر میں اب سکن ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو چمتکار پچھلے آٹھ سو ورسوں سے چلے آ رہی ہیں وہ دیرے دیرے ٹوٹنے لگیں گے اور دوستوں اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے اس مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا جھنڈا صدی اور ہوا کے بھی پریت لہراتا ہے اور سمدر پاس ہونے کے باوجود بھی اس مندر کے اندر پانی کی آواز نہیں سنائی دیتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پکسی یا پلین اڑتے ہیں یہاں رہنے والے لوگوں اور سردھالوں نے آج تک ایک بھی پکسی یا ہوای جائج اس مندر کے اوپر اڑتا نہیں دیکھا جبکہ عام طور پر ہم مندروں میں بڑی سنکھیاں میں پکسیوں کو دیکھتے ہیں پرنتو یہاں کچھ ایسا ہے جس سے وہے اس مندر کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے پرنتو دوستوں اب یہ رہیس یہ ٹوٹ چکا ہے کچھ سمیں پہلے ہی بھگوان جگنات کے مندر کے اوپر ایک باج آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہے باج لگ بگ دس منٹ تک وہیں بیٹھا رہا یہیں دیکھ کر آس پاس کے لوگوں میں بھیویابت ہو گیا انہیں کسی بڑے اپسکن کا ڈر ستانے لگا کیونکہ انہوں نے اپنے جیون کال میں ایسا کچھ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا دوستوں اس کے کچھ سمیں بعد ہی کورونا وائرس نے دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیا جس سے لاکھوں لوگ مارے گئی یہی نہیں اس کے علاوہ جگنات مندر کے جھنڈے میں بھی آگ لگ گئی اور جگنات کے رتن کھ جانے کی چابیاں بھی گم ہو گئی جو آج تک کسی کو واپس نہیں ملی دوستوں ایسا نہیں ہے کہ آٹھ سو سالوں سے یہ مندر سرکھ سر تھا بلکہ کئی مغلوں اور ویدے سے آکرمنکاریوں نے اس مندر کو ستی پہنچانے کی بھرپور کوشی سے کی تھی پر کوئی بھی اس مندر کو نقصار نہیں پہنچا پایا پر انتو اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہ نیم ٹوٹنے لگے ہیں کیا اب واقعی کلیو کاندھ نہیں کٹا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمنٹ میں لکھ کر بتا دیجئے گا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں کورنی روچک جانکاری کے ساتھ تب تک لیاب قدر کے گہرائیوں سے پریم پر وقت دھنیواد